اے اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو بچوں پہ چھوری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا حرام پہ چھوری چلانا ہے جھوٹ پہ چھوری چلانا ہے نافرمانی پہ چھوری چلانا ہے اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں نکل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں اپنے نبی کی نقل اتار لو اپنے نبی کی نقل اتار لو میرے اللہ کو پیار آئے گا میرے اللہ کو پیار آئے گا اپنے نبی کی نقل اتار لو اس حال میں پیش نہ ہوں کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہیں کتھوں ہیں اکہ دیں اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے کچھ امت ہی آئیں گے میرے نبی فرمائیں گے یہ وہ ہیں جو نے میرا قرآن چھوڑ لیا تھا بھائیو کون ہے جو اولاد زبا کراتا ہے امت کے لئے کس نے اولاد زبا کرائی امت کے لئے کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے کس کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلا امت کرتا کون ساری ساری رات تڑپا امت کس کے آنسو پوچھنے آیا جبریل آسمانوں سے ڈیڑھ لکھ نبی آیا سوہ لکھ نبی آیا ہے کہیں دے ہنجوا کے پوچھیں جبریل کیوں اللہ دے عرشتو آیا جبریل یا رسول اللہ آپ کے رب پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں کہ مجھے امت کا غم رول آرہا ہے ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک زبا ہو کے نیزے پچھوڑا ہے ساری اولاد سمیں ایک زہر میں تڑپ رہا ہے ان کے لئے ہاتھ میں اٹھائے تمہارے لئے میری امت میری امت میری امت ایک رات سوئے ہوئے کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں سوئے نا پاسے پرتی جامن پاسے پرتی جامن بار 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 اور پھر ایک دم ایسا کیا لکڑی چار پائی پر وہ لکڑی جس کو پہیں کہتے ہیں اس کے اوپر بان ہوتا ہے یہاں پیٹ رکھا یہاں نیچے لٹک کر ہست عائشہ اٹھ کے بیٹھ کر یا رسول اللہ کیا ہو کیا ہو فرمائے عائشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی میں دکانداروں کا رونا کیا میرا مزدور خیانت کرتا ہے میرا مستری خیانت کرتا ہے میرا ریڑی والا خیانت کرتا ہے میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے کہاں سے لاؤں نوحے جا کے کانوں سے تکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں یہ دیکھو جس کے لئے کائنات بنائیں یہ دیکھو جس کو قعبہ قوسین کا مقام دیا جن کو مقام محمود دی جن کو شفاعت کبرہ دی جن کے ذات کی قسم اٹھائیں جن کے چہرے کی قسم اٹھائیں جن کی ظلفوں کی قسم اٹھائیں اے پھٹھاں لڑکے آتا ہے عائشہ بھوک بڑی لگی تو وہ زارو قطار رونے لگے یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں کہا عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں مانگو میں ایمین دروازہ بند کر دیا امت کے لیے روٹی کی تکھاوی روٹی کی تکھاوی لانت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بکھ جائے جو کرسی پہ بکھ جائے جو سکوں پہ بکھ جائے جو پیسوں پہ بکھ جائے جو جھوٹی شان و شوکت پہ بکھ جائے لانت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغب چھوڑ دو ان روہوں سے واپس آؤ بھائیو یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسے پہ چھوڑی چلتا اور یزید جیسے تخت پہ ہوتا کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا ہے حسین اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اوہ پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچا جاتا اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو شیعہ سنی بن کے نہ رہو دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو مسلم بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے داشتگرد ہیں یہ بڑے ظالم ہیں انہیں میرے معبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا اوہ اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو اوہ اپنے نبی دی زندگی پڑھو ممبر تے بیٹھا ہو انہوں تو انہوں پتہ تا لگے کی آنکھی جاندہ ہے کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو میری گل مار دے دیوار دے قرآن پڑھو اپنے حبیب دا فرمان پڑھو بولانا لو نبت سکو اے تو کی کی تھی جاندہ ہے پیسے بھی دیتے اور آپ اس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو پھڑکاتے ہو کیوں نادان بنتے ہو یہ ممبر محبت کے لیے ہے یہ ممبر امت کو جھوڑنے کے لیے ہے یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے یہ دو بندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا چھے لاکھ انسان جانوروں کی طرح زبا کر دیے گئے اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو تمہارے ذمہ ہے جاؤ قرآن میں تو ان کی پینا میں انہوں پڑھوں میری گال انہوں پر کھو جی اللہ رسول دیئے تا لے لو جی نہیں کہوں تھے مار میں انہوں چاہتے ہیں اٹھا ممبر تو سٹھ دے امت بنو امت بنو امت بنو امت بنو تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر رہے تم شیعہ ہو تم مبارک تم سنی ہو تم مبارک تم دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو غیر مغلو یہ سب میرے نبی کی امت ہیں یہ سب میرے نبی کی امت ہیں یہ سب میرے نبی کی امت ہیں تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینہ کے مسجد کے امام دے پچھے وی نماز نہیں ہوندی تے بیت اللہ دے امام دے پچھے وی نماز نہیں ہوندی تو وقت کی تھی تم میں سے ہی تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے تم خود قرآن پڑھتے تو تم ایسے ہو کہ گریبان تو پکڑ سکتے تو میرا آخری پیغام ہے امت بنو جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے میں نے ایک خطیب سے کہا میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو مصبت بات کیوں نہیں کرتے ہو کہا جی مڑ پیسے نہیں لب دے پیسے ہی اس گال دے لب دے نکتے ہیں فلانے آدھا توا لامنہ ہیں آج تمہیں فلانے آدھا توا لامنہ ہیں جی نالاویے تا پیسے نہیں لب دے مڑکی کریے جب جس ملک خطیبوں کا یہ حال ہو میں کہاں سے آسو لے کروں جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں میرے بھائیو تم میرے علاقے کے لوگ ہو میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن میرے باپ کی قبر یہاں میرے ماں کیاں میرے دادے پردد میں تمہارے ساتھ دو نمری کیسے کر سکتا یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا میری زندگی بیٹھ رہی ہے میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے اسلام کا پیغام دیا ہے میں کیا کہتا ہوں میرا کیا عقیدہ ہے میں نے کبھی نہیں بحث کی میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو لیکن اوروں کے لئے بھی تو گنجائش پیدا کرنے کی میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کرتے ہو کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر یہ قبول ہے اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ ماف ہو چکے آج کے بعد امت بن کے رہنا جن سے لڑے